السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا اضانہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے بیڈیو دیکھنے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم قیست نمبر چھس سو ستاویس دعوتی کام اور اس کا مرکز شرائیت والے قومی اجتماعات بلیک بند کا اجتماع دعوتی کام اور اس کا اسلوب الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علم اللہ نبی بعدہ اما بعد دعوتی کام کا تعرف دعوتی کام اس امت مسلمہ کا وظیفہ ہے قرن اول سے لے کر آج تک ہر دور ہر علاقے میں دعوتی کام ہوتا رہا اور دین کی سلامتی کا بندوبست ہوتا رہا کوئی دور دعوتی کام سے خالی نہیں رہا ہمارے اس دور میں دعوت تبلیغ کے نام سے جو محنت چل رہی ہے اس کی خوبی یہ ہے کہ یہ محنت اجتماعی شکل اختیار کی ہوئی ہے اور اجتماعیت کے ساتھ چل رہی ہے جس کی وجہ سے حرکس و ناکس آدمی اس محنت کی بتائیوی ترتیب پر وقت لگاتا ہے تو اسے یہ محنت سمجھ میں آ جاتی ہے اور وہ اس کام کو کرنے لگ جاتا ہے اور خود بھی فائدہ اٹھاتا ہے اور اس کی محنت سے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچتا ہے الحمدللہ تقریباً ایک سو سال سے مرکز نظام الدین بنگلے والی مسجد ہی دعوتی کام کا مرکز رہا ہے فتنہ عالمی شورا اور یہ جو عالمی شورا ہے اس کے بانی اور مبانی تاجیرانہ قوم سے متعلق ہونے کی وجہ سے انہوں نے مرکز نظام الدین سے بھاگ کر الہیدہ سے اپنی دکان کھول لی ہے اسلوب دکانداری اپنی دکانداری کے لیے اپنا سرمایہ لگایا جاتا ہے نہ کہ کسی اور کا مگر عالمی شورا نے اپنے کاروبار کے لیے حضرت مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ والا کمبہ اور جماعت کو استعمال کیا حالانکہ شورا والوں کو اپنا سرمایہ پیدا کرنے کے لیے انسانوں کی کمی نہیں تھی لاکھوں انسان تھے ان انسانوں پر محنت کرتے اور انہیں شورائی بناتے پھر ان سے اپنا کاروبار چلاتے جماعت اسلامی کا منشور مولانا مودودی صاحب نے اپنی جماعت اسلامی کی ابتدا کی تو انہوں نے پڑھے لکھے کالج اور یونیورسٹیز کے تعلیب لوگوں پر محنت کی اور اپنا مجمع تیار کیا پھر اس مجمع سے اپنی جماعت اسلامی کی محنت شروع کی کسی تبلیغ والے پر ہاتھ نہیں رکھا یہ بات ان کے منشور میں تھی کہ تبلیغ والے بہت ہی اہم محنت کی طرف متوجہ ہیں عوام پر محنت کر رہے ہیں ان کو نہ چھیڑا جائیں ہمیں تو سارے کارکن پڑھے لکھے چاہیے یہی بات ہم نے اول ہوم میں یوکے کے سلفی جماعت کے امیر صاحب سے کہی تھی دوہزار ساتھ میں چلے کی جماعت میں خروج کے وقت خصوصی ملاقات میں ملنے گئے تھے بھائی سعید انور صلی اللہ مہو کرکٹر بھی ساتھ تھے ہم نے کہا کہ حضرت ہم آپ کو منع نہیں کرتے کہ آپ اپنا کام چھوڑ دو مگر جن لوگوں کو آپ اپنی سلفیت کی طرف دعوت دے رہے ہو وہ تو تبلیغی لوگ ہیں اور آپ بھی جانتے ہیں کہ یوکے کے مسلمان تبلیغی محنت سے دینداری پر آئے ہیں لہٰذا انہیں اپنا کام کرنے دیں انہیں نہ چھیڑیں لیکن اگر آپ کو اپنی سلفیت کی تحریک چلانی ہے تو انسانوں کا سمندر بھرا پڑا ہے اس میں غوتہ لگاؤ اور چن چن کے اس میں سے اپنے مطلب کے موتی نکال لو پھر انہیں اپنا جیسا بناو پھر ان لوگوں سے اپنی سلفیت کا کاروبار چلاو ورنہ مثل مشہور نانا کے مال پہ دادا کا فاتھیہ اور ہم تبلیغ والے تو عوام کو کلم نماز پر لانے کی محنت کرتے ہیں وہ مطمئن ہوئے اور اپنے ادارے کی چاوی دے دی اور فرمایا کہ حافظ پٹیل صاحب رحمت اللہ علیہ سے کہیں کہ آدھی رات کو بھی جماعت بھیجنا چاہے تو ہمارا دروازہ کھلا ہے یہی بات ہم عالمی شورا والوں سے کہتے ہیں احمد لات صاحب اور مولانا ابراہیم دیولا صاحب دامت و برکاتم اور ان کی گروپ والے اپنی شورائیت چلانی ہے تو تمہیں الیاسی مرکز نظام الدین سے وابستہ ایک ساتھی کو بھی دعوت دینا اور اپنی پارٹی میں شامل کرنا اخلاقی طور پر غیر درست ہیں عام غیر تبلیغی مسلمانوں پر محنت کیجئے اور پھر انہیں شورائی بنائیے پھر ان سے کام لیجئے ہاں اگر آپ کی نظر میں نظام الدین مرکز والی دعوت اور ان کی ترتیف شدہ عامال میں گمراہی یا بیدینی یا کفر و الہاد نظر آتا ہو تو پھر ان تبلیغی بھائیوں کے عقائد اور دین کے درست کرنے کے لیے تم ان پر ہاتھ ڈال سکتے ہو اور اس کے لئے پہلے آپ کو باقاعدہ مرکز نظام الدین سے چلنے والی دعوت و تبلیغ کے عقائد اور عامال کو کتاب اور سنت سے غلط ثابت کرنا ہوگا جو تمہارے بس کی بات نہیں اگر آپ اس بات سے متفق ہیں کہ مرکز نظام الدین سے صحیح عقائد اور صحیح دین ہی کی بات چل رہی ہے تو پھر عالمی شورا والوں کو مرکز نظام الدین میں زم ہو جانا چاہیے الہدہ سے شورایت اور اس کی تحریک اور ترتیب اور اس کے لئے جد و جہد سب کا سب امت مسلمہ میں تفرقہ فتنہ اور رجل پیدا کرنے کے سوا کچھ نہیں رائیونڈ کی بزرگ عالمی دین حضرت مولانا محمد احمد صاحب ساری بھاول پوری رحمت اللہ لے مرنے سے پہلے دو سال سے پرانوں کے جوڑ میں مسلسل طور پر بیان کرتے ہوئے فرماتے رہے کہ کچھ لوگ اپنی بادشاہی چلانے کے لئے مرکز نظام الدین چھوڑ کر بھاگ گئے اور اپنا نیا مرکز بنانے لگے ہیں میں ان سے کہتا ہوں کہ وہ اس حرکت سے باز آ جائیں اور توبہ کرے اور مرکز نظام الدین لوٹ جائیں ورنہ وہ حسن خاتمہ سے بھی ہاتھ دو بیٹھیں گے اور آخرت ان پر بہت بھاری پڑ جائے گی اس بیان کی کیسٹ ساری دنیا نے سنا اور اسی طرح کی بات حاج عبدالوحب صاحب رحمت اللہ لے نے بھی کئی دفعہ فرمائی عالمی شورہ ایک سنگین فتنہ پہلی عالمی جنگ کا مقصد صرف یہ تھا کہ اسلامی امارک جو ترکی میں تھی اسے ختم کرو اس کے لئے سیہونی طاقتوں نے عرب کے نجدیوں کو استعمال کیا اور ان نجدیوں کا نعرہ تھا کہ ترکیوں کے عقائد کا نہج بدل گیا اس لئے ترکیوں کی خلافت اور امارت کو ختم کرو چار سال قبل انہی سیہونیوں نے ایک سو سال بعد اسی تاریخ کو دھورانے چلے کہ اب تبلیغی امارت کو ختم کرو اس کے لئے انہوں نے عالمی شورہ کو کھڑا کیا اور ان کو یہ نعرہ دیا کہ بنگلے والی مرکزی مسجد میں تبلیغی کام کا نہج بدل گیا اور انہیں مال کی فراوانی جہازوں کی تسخیر نش اور اشارت کے لئے مال نیز ہر قسم کی آسائشیں عطا کی گئی ہر طرح کا تعاون پیش کیا گیا ایک ماہ میں عالمی شورہ والے گروپ کے لوگ دو تین چکر تو سارے عالم کے لگا ہی لیتے ہیں اور اس قدر مال ٹکیٹوں میڈیا اور انتظامات پر صرف کر ڈالا جس کا اندازہ کرنا بھی مشکل ہے دجال کے بارے میں سنتے آئے ہیں کہ وہ چالیس دن میں دنیا کا دورہ کر لے گا مگر عالمی شورہ والے تو دجال سے بھی تیز تر نکلے کہ یہ لوگ تو ہفتے دس دن میں دنیا کا دورہ کر لیتے ہیں مرکز نظام الدین اور مرکزیت سو سال سے الحمدللہ دعوتی فکر و محنت اس چار دیواری سے شروع ہو کر ساتوں برعظموں میں پھیل گئی کروڑوں لوگوں کو فائدہ ہوا آخرکار شیطان لغین نے پاکستانی عالمی شورہ کا چوغہ پہن کر اس چار دیواری کو ویران کرنے اور اس کے فیض اس سے عالم کو محروم کرنے اٹھا اور بڑے زور سے اٹھا کہ دنیا کے چاروں طرف سے اس فتنے خبیصہ کی تائید کے قصیدے پڑھے جانے لگے یہاں تک کہ دین کا رکھوالہ یعنی دار العلم دیوبن اور اس کے مفتیان کرام اور ہندوستان کے مسلمانوں کی سیاسی بڑی جماعت جمعیت العلماء کے سربرا شیخ الحدیث مولانا عرشد مدنی صاحب دامت و برکاتہم بھی اس فتنے خبیصہ کے مدہ ہو گئے اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ یہ یلغار سب کو پچھاڑ کر رکھ دے گی اور سب کچھ تہس نہس ہو جائے گا لیکن جس طرح اس امت کے در یتیم یعنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو حوصلہ دیتے ہوئے فرمایا تھا گھبرا امت مخلصین کے اخلاص کی برکت سے فتنے بسم ہو جائیں گے اس مبارک ارشاد کا اثر دو سال کے اندر دیکھنے میں آ گیا الحمدللہ شرائیت سکڑتی گئی روزانہ دو دو سو فتوے مولانا سعید کھاپ کے خلاف آتے تھے دنیا بھر سے اب سب کے ہاتھ شل ہو گئے اب فتوہ دینے کے تصور سے کانپ اٹھتے ہیں قسطوں نے اس تندہی سے فتوہ کا تاقب کیا کہ رہتی دنیا تک علمی نگری اسے یاد رکھے گی شرائی اجتماعات دعوتی محنت تو گھر گھر محلہ محلہ قریہ قریہ گاؤں گاؤں شہر شہر ملک ملک پھر کر کی جاتی ہے مگر یہ موڈن قسم کی عالمی شورا نے اس قدیم طرز انبیاء اور صحابہ کو چھوڑ کر مال کے زور پر چمکتے دمکتے اجتماعات اور فیسٹیول اپنی گجراتی قوم کے شہروں میں شروع کر دیئے اور ہر جگہ بری طرح ناکام ہوئے مراد آباد کا اجتماع بندر اور لنگور کے دھند کی نظر ہو گیا آزمگڑ کا اجتماع ہاتھیوں کے پیشا پاخانوں کی نظر ہو گیا ہیدراباد انڈیا کا اجتماع توفانی بارش کی نظر ہو گیا جونیس برگ ساؤت افریقہ کا اجتماع توفانی بارش کی نظر ہو گیا نندیال آنھرا کا اجتماع پر حکام نے پابندی لگا دی کہ کوئی فرد بھی وضاحتی بیان نہیں کرے گا اب بلیک بن کا اجتماع بڑی آب و تاب سے ہونے لگا ہے اللہ کرے اس اجتماع میں بھی وضاحتی بیان نہ ہو اس لیے کہ اس میں غیبت بہتان کے سوا کچھ نہیں ہوتا ان کے اجتماعوں میں جماعتوں کی تشکیل اور خروج کا ذکر ہی نہیں ہوتا پورے ایک سال میں انگلینڈ کی شورائی جماعتیں دس کے عدد کو بھی پار نہیں کی سارے یوکے میں دس مساجد بھی نہیں ہے جہاں جم کر کام ہوتا ہو پانچ عامل سہروزہ چلے کی جماعتیں نکلتی ہو حضرت مولانا ابراہیم صاحب دامت و برکاتم چار سال قبل دس دس اور بارہ بارہ لاکھ کے مجموع سے خطاب کرتے تھے اب شورا والوں نے انہیں دس اور بارہ ہزار کے مجموع کے حوالے کر دیا یہی حال سارے نظام کا ہے اجتماع گجراتی شہروں میں کیوں یہ ایک ایسا سوال ہے جو دنیا بھر کے اور تبلیغ والے کی زبان پر رہتا ہے کہ شورائیت والا اجتماع گجرات شہر ہی میں کیوں کیا جاتا ہے ملت اور قوم میں فرق ہے ملت میں ساری اقوام داخل ہے اس لئے ملت کے اجتماعات کہیں بھی اور کسی بھی شہر میں مناقض ہو سکتے ہیں جس میں ساری قومیں خوشی خوشی جمع ہو جاتی ہے مثلا اورنگاباد سوال لاکھ آدمی جمع ہوئے بلند شہر چار کروڑ آدمی کرنول میں تیس لاکھ آدمی بینگلور میں بارہ لاکھ آدمی مدرس میں پندرہ لاکھ آدمی یوکیڈیوزوری میں بیس ہزار آدمی اور یہ سب وہ مجمع ہیں جو اپنے بستروں کے ساتھ شریک ہوتے ہیں خالص تبلیغی مجمع ہیں اور ساری قومیں بڑھ چڑھ کر شامل ہوئی قومی اجتماع بلیک بن کا اجتماع ایک قومی اجتماع ہے اس لئے کہ یہاں گجراتی قوم رہتی ہے اچھے اچھے کھانے بستر گاڑیاں ہر طرح کا لیاز رکھا جاتا ہے دل کھول کر پیسہ خرچ کیا جاتا ہے جس طرح مختلف قسم کی آرگنائزیشن ہوتی ہے باہر سے آنے والے علماء بھی گجراتی ہوتے ہیں رشتے داریاں محلے داریاں ہوتی ہیں قوم کو جمع کر لینا آسان ہے اس لئے دس بیس ہزار کا مجمع تو یوں ہی بیان سننے آ جاتا ہے بھلے شام کو گھر جا کر سو جائیں اور مجمع کی تصویر کشی کی جاتی ہے ویڈیو بھی بن جاتے ہیں اور دنیا کو بتایا جاتا ہے کہ اتنا بڑا مجمع تھا ہمارے اجتماع میں تبلیغی اجتماع کی اصل کامیابی اجتماع گاہ میں بستر کے ساتھ پہنچنا اور تینوں دن وہاں رہنا اور ہر گھر سے ایک آدمی اللہ کے راستے میں جائے اس کی تشکیل کرنا لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا جب بھی اجتماع کیے تو گجراتی بستیوں میں کیے کبھی نیوزیلینڈ تو کبھی ساؤت افریقہ پاناما بربیڈوز ٹرینیڈاڈ انگلینڈ کینیڈا یعنی سوائے قومیت میں اجتماع کرنے کے اور کچھ نہیں ان چار سالوں میں کئی درجن اجتماعات رکھے لیکن سارے کے سارے اجتماعات بے جان اور بے مقصد رہے یہاں تک کہ مولانا ابراہیم صاحب دامت و برکاتم نے فرما دیا کہ وضاحتی جوڑ اور اجتماع ہمارے مقاصد میں سے ہرگز نہیں گھرگر گشت کرنا اور نقد جماعتیں نکالنا یہ اصل کام ہے لیکن جس تحریک کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی امداد غیبی شامل حال نہ ہو تو وہ تحریک سراب کے مانند ہوتی ہے دور سے تو پانی نظر آئے قریب پہنچے تو ریت ہی ریت آج بھی جس بلڈنگ میں اجتماع رکھا گیا وہ امارت کے حلال حرام ہونے میں لوگ متفق نہیں اور سہمے ہوئے ہیں کہ اگر اس میں قیام کرے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب نہ نازل ہو جائے اس لیے کہ سود کھانے کھلانے اور لکھنے گواہ دینے والے سب سے اللہ کا اعلان جنگ ہے سو سالہ پورانی اللہ والوں کی ترتیب والی محنت کے جس کے ساتھ دنیا کے پچاس کروڑ ساتھی ساتھ ہوں اور جن میں لاکھوں کی تعداد میں علماء مشایق اور ساری اقوام اور خود گجراتی قوم کے نینیانوے فیصدی لوگ بھی اسی امارت والی قدیم تبلیغ کے ساتھ ہوں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ امارت حق ہے اور شورائیت سراسر گمراہ کن فتنے کے سوا کچھ نہیں ستارے اپنے محور سے ہٹ جاتے ہیں تو بے نور ہو جاتے ہیں ملفوز شاہ ابرار الحق صاحب ہردوئی والے نوراللہ مرقدہو مولی عثمان صاحب کاکسی دیڑ دو گھنٹے تک بلا وقفے کے بیان کرنے والے اور مجمع کو تڑپا کر رکھ دینے والے آدمی ہوتے تھے لیکن اپنے محور سے ہٹے یعنی مرکز نظام الدین سے اب بیان کرتے ہیں تو نہ عنوان ملتا ہے نہ تسلسل ایسا لگتا ہے کہ بس کسی طرح سے گھنٹا دیڑ گھنٹا گزر جائے وہی حال مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت و برکاتہم کا ہے لطیفہ دعی بولتا نہیں بلکہ بلوایا جاتا ہے اور وائز اور مقرر خود سے بولتا ہے یہ فرق ہے دعیانہ بیان کا واللہ ہم قسط لکھتے ہیں تو بساوقات مزامین کا ورد اس قدر تسلسل سے ہوتا ہے کہ سنبھالے نہیں جاتا تیوالت کے خوف سے رکھنا پڑتا ہے علمہ اقبال رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ جبرائیل علیہ السلام نے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں کہا کہ اللہ کا حکم ہے کہ دوران وحی اپنی زبان کو حرکت مت دیا کیجئے ہم ایک ایک لفظ وحی کو محفوظ کیے دیتے ہیں اقبال نے کہا کہ ورد اور وحی اور قرآن کو سنبھالنا مشکل ہوا جاتا تھا سائل نے کہا کیا ایسا بھی ہوتا ہے اقبال نے کہا وہ تو وحی الہی ہے مجھ پر اشعار کا ورد جب ہوتا ہے تو میں دمبخود ہو کر رہ جاتا ہوں کنٹرول کرنا میرے بس کی بات نہیں رہتی جس کا ثبوت یہ ہے کہ جواب شکوا ایک ہی رات میں لکھا جا چکا یہی حال بیانوں کا ہے کہ اللہ جب بلواتے ہیں تو مجمع کے ہر فرد کو کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے اور ہدایت کا سامان ہو جاتا ہے اس لئے کہ اللہ کو سب کے قلوب کی خبر ہے کہ کس دل کو کس بات سے ہدایت ملے گی اس لئے دعائی سے وہی بات کہلواتے ہیں بس شرط یہ کہ دعائی اپنے دعوت کے تقاضے کو پورا کر رہا ہو تقاضے یہ ہیں خود کی ہدایت اور اصلاح کا فکر مند رہتا ہو جماعت کے ساتھیوں کو محسن مانتا ہو ہر حال میں ان کا احسان مند ہو کر چلتا ہو اپنے امیر کا پورے پورا مطیق ہو جی چاہے یا نہ چاہے امیر اگر منپسند ہو تو اس کی خوب قدر کر لے اور اگر امیر منپسند نہ ہو تب بھی اس کا حکم مانے اور اللہ کے خوف سے اس امیر پر ظلم و جبر نہ کریں قربانی اور للہیت کے ساتھ دعوتی محنت کرتا رہے اس طرح کے دعائی سے اللہ خوب کام لیں گے اور اس کو شرح صدر اور علم لدنی کی دولت سے نواز سرفراز فرمائیں گے اللہ تعالی ہمیں حق کو حق جان کر اسے قبول کرنے والا بنائیں اور نفس کی حوالے نہ فرمائیں آمین 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 وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين موسیقی